شوہر کی محبت پانے کا وظیفہ ایک خاتون نے کراچی سے پوچھا میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ وہ خام خام میں کسی کا راز فاش ہوگا میرے شوہر باہر رہتے ہیں تین چار مہینے بعد پاکستان آتے ہیں وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں میری شادی کو گیارہ سال ہو گئے لیکن وہ مجھے دل سے پسند نہیں کرتے برائی مہربانی کو یہ ایسی دعا یا طریقہ کار بتا دیں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں سورہ فرقان کی جو آخری آیات ہیں ان میں آخری سے ایک دو پہلے کی آیتیں ہیں ان آیتوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں آپ کیونکہ ان کا مضمون اسی قسم کا ہے اور آپ کے شوہر کو بھی میں نصیت کرتا ہوں اگر وہ واقعی ایسے ہیں میں نے نام آپ کا اس لیے نہیں لیا کہ بلا وجہ راز فاش نہ ہو کسی کا تو اگر وہ واقعی اس طرح ہیں تو ان کو بہت بڑا جرم ہے دوسری عورتوں میں دلچسپی نہیں لینی شایئے آپ کو ایک ایسی بیوی مل گئی جو آپ سے محبت کر رہی ہے اور آپ سے محبت چاہ رہی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کریں آپ اور یہ اس کی سزا ملتی ہے انسان مرد کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے جب انسان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ صاف سترہ گوشت چھوڑ کر سڑاوہ گوشت مردار بدبودار کیڑوں والا گوشت کھا رہے ہیں تو آپ نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے کہ صاف سترہ گوشت ہے اور وہ چھوڑ کر سڑاوہ گوشت کھا رہے ہیں بدبودار مردار تو حضرت جبریل نے فرمائے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کی طرف جاتے تھے تو ان کو اللہ نے سزا یہ دی ہے کہ یہ سڑاوہ مردار گوشت کھاتے رہیں گے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے